ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں سات دن کے اندر پورے ہندوستان میں سی ویڈیویلے نافذ ہوگا مرکزی وزیر کا بیان بہت درپورہ حلقے میں اسد الدین اویسی کے ہاتھوں کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتا کانگریس اور بی ایریس کا ڈی این اے ایک جیسا کشن ریڈی کا بیان جھوٹے وعدوں کے سہارے کانگریس کو ملا اختیار کٹی آر کا سرسلہ میں پارٹی کارکنوں سے کتاب کہا وعدوں کی عدم تکمیل پر احتجاج کیا جائے گا منظم ہیدرباد کے پرانے شہر میں مینمار کے نوجوان کا قتل امجداللہ خان خالد نے خانونی مدد کا مرہوم کے افراد خاندان کو دیا تا یقن اب پیش ہے خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر شانتانو تھاکر نے ملک میں اندرون سات دن سی اے اے نافذ کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے تحریر شکل میں اس کی گیارنٹی بھی دے دی ہے یہ دعویٰ شانتانو تھاکر نے مغربی بینگال میں ایک جلسے عام سے کتاب کے دوران کیا انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ سات دنوں میں صرف مغربی بینگال میں نہیں بلکہ پورے ملک میں سی ڈبل اے نافذ کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ مذہبی سماجی اور پالیسی پر تبادلے قیال کرنے کے بعد ہی سی ڈبل اے کو نافذ کیا جائے گا مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے گزشتہ سال ڈیسمبر میں سی ڈبل اے کو ملک کا خانون بناتے ہوئے کہا تھا کہ اسے نافذ ہونے سے کوئی نہیں رک سکتا اور اب تازہ طور پر ایک اور مرکزی وزیر نے یہ بیان دیا ہے سدر مجلی سوارکنے پارلیمنٹ ہتراباد بیرش ایس او دیناویسی نے آج پہ دروپرا حلقے کے مرکزی مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد واہ افتتا کیا اسے دو دن اویسی نے بہدر پرا حلقے کے رم نسپورا ڈیویزن میں چار کروڑے کون لاکھ علاقے سے مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز واہ افتتا کیا اور مخامر اکنے سمبلی محمد پوبین کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر مجلسی کارپریٹرز کے علاوہ مجلسی کارپنان بھی موجود تھے آئی ٹی آئی کی ایک راؤنڈ سے لے کر مرہوم جعبر بنتاب اور سابر بنتاب کے گھر کے سامنے سے ہوتے ہوئے مینڈوٹ تک اور اطراف میں دو گلیوں میں بہتر لاکھ پچاس ہزار کی لاغت سے ایک نئے سمینڈوٹ کے کام کرتا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے پر کے اندر انشاءاللہ وہ کام شروعات ہوگی اور ایک دس پتہ دن کے اندر کام شروع ہونے کے بعد وہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا اور یہاں پر آ کر مجھے مرہوم سابر بنتاب اور جعبر بنتاب کی ملس اتحاد المسلمین سے ان کے پورے خاندان کی ایک والحانہ محبت تھی اور ہے اور رہے گی ان کی بہت یاد آتی ہے ہمارے خاص طور سے سابر بنتاب کی محنت دستجو ان کی خربانی ہے اور پھر ان کے بھائی جعبر کی میری اللہ سے دعا ایک اللہ سبحانہ وتعالی تمام منجس اتحاد المسلمین کے مرومین کی ان کے صدر کی مطمئن جتنے منجس سے گزرے ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان سب کی مقبرت کرے اور اللہ ان کا نعمل بدل ہم بتا کرے کیونکہ سابر بنتاب اور جعبر بنتاب کی جانے سے یقینا منجس اتحاد مسلمین کا ایک نخصان بھی ہوا اور ہم تمام ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ منجس کے دیگر حراقین صدر مطمئن آگے بڑھ کر ان کی اس کمی کو پورا کریں گے اور منجس اتحاد مسلمین کو آنے والے وقت میں پارلیمنٹ کلیکشن ہو یا جو کوئی بھی چیلنجز ہو اسے منجس کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے انشاءاللہ تلنگانہ بی جے پی صدر و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت اپنے انتخابی وعدوں پر عمل نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کانگریس نے بدعنوانیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا آج بی جے پی دفسر نامپلی میں آنے والے لوگ سبا انتخابات کے لیے پارلیمنٹ حلقہ چیوڑ لے کہ خائد ان کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس اور بی آر ایس کے پارٹیوں کا ڈی ای نے ایک جیسا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت کالش ورم لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ میں بی آر ایس کے خلاف بدعنوانیوں کے الزامات کی سی بی آئی جانچ کے لیے مطالبہ کرتی ہے تو مرکزی حکومت تحقیخات کرانے تیار ہے کہا لیکن یہاں کہ کانگریس حکومت سی بی آئی تحقیخات نہیں چاہتی انہوں نے کہا کانگریس بی آر ایس کی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے پارٹی خائدین اور کارکنان سے کہا کہ وہ عوام کے درمیان جا کر بی آر ایس کی بدعنوانیوں پر کانگریس حکومت کے دوہرے میار کا پردہ فاز کرے کشن ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات میں بی آر ایس کو ووڈ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کانگریس حکومت عوام سے اپنے انتخابی باتوں کو پورا کرنے سے خاصر ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت تیسری مدت کے لیے اقتدار سمحا لے گی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات سے قبل تلنگانا میں بی جے پی کی لہر چل رہی ہے انہوں نے کہا یہ کہ خاصر ہے ساعتقدرے آدمی اس کچacaksın ابamet بیو کflightی ای그یہ خراحےک بیو عائصد سا Graph nem 이�ہت پرس اویشیں تیل امنا رابطMS لیت چلیم کیفر دائم راج کیا لگن چپا ایک فاماؤدالوں نے انDADI نوہ مانٹ کونج اتناور بی آریس بی جی پی وقت ای نوک نردن کانگریس بی جی پی رو لک نردن بھارتی اے جنتہ پہتی یورک جمہیں جواب چپکو آل سی نوصر ہی لئے بھارتی اے جنتہ پاٹی ایٹو ای دیشپر جل سکتے لیس بھارتی اے جنتہ پہتی صفرورت میں ایٹو دیش پریجز الگ درست میرے میورے کلووالا نکھونٹے دائریاں گا چپتا مو چپپی کنسطا مو تپا یوارک بائپڑے پریش دیلن یہ روز نتیش کمار توٹ کلووالا نکھونٹا نننے دیشارو نتیش کمارو کانگریس کٹم نیچ چی بائٹ کچی یہ روز نرے دموڑکار نای کتھم لو نرے دموڑکار کی جے پلکتوں یہ روز بی شے پی کٹم لو چیران بی آر ایس کے ورکنگ سزار کیٹی آر نے کہا کہ کانگریس قائدی نے عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا ہے انہوں نے حکومت کو انتبا دیا کہ اگر وعدوں پر عدم عملہ واری پر حکومت کے خلاف احتجاجی پروگرام منظم کیے جائیں گے کیٹی آر حلق اسمبلی سرسلہ کے خائدین و کارکنوں کے ساتھ اجلاس سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدی نے اقتدار پر آنے کے فوری بات کیسانوں کا دو لاکھ قرض معاف کر دینے کے علاوہ دیگر وعدے کیے تھے مگر اب تک انہوں نے ان وعدوں پر عمل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار پر فائد ہونے کے بعد چند یوم میں برقی کٹوتی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ سابق وزرالہ کیسی آر کی کامیاب تحریک کے باعث الہیدہ تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا انہوں نے سوال کیا کہ کیا کیسی آر الہیدہ تلنگانہ کے قیام کے لیے تحریک نہ چلاتے تو کیا ریون ترڈی ریاست کے وزرالہ اور بھٹی وکر امار کا ریاست کے نائب وزرالہ کے عہدے پر فائز ہوتے انہوں نے کہا کہ بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرتے ہوئے حکومت نے غریب آٹو ڈریورس کی زندگیوں کے مسائل میں اضافہ کر دیا کہا حکومت ان کے مسائل حل کرنے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ لوگ صبح انتخابات نے بی آر ایس کو شکست دینے کے لیے کانگریس اور بی جے پی میں مفاہمت ہوئی ہے کی ٹی آر نے کہا جن حلقوں میں کانگریس کمزور ہے وہاں بی جے پی انہوں نے پی چیزی پریزیدنٹ کا ایم اناڑوں رونڈو لکشہ لے رونڈم آفی جے ستا کیسی آر لکشہ جے سیٹو نینوں رونڈو لکشہ لے ستا دسمبر تمی دن آج نینوں ستنا راہم لیے ملیٹ سندگا رونڈو لکشہ لے رونڈم آفی میدہ پیڑتا اب پڑتا گا لوگ جن چکونوں لٹے ہر چینٹ کا بینک پورن ری پہی رونڈو لکشہ لے جن چکون ری لئے ملونڈ چین Ankita trabalbia کچو فن Nach�دنٹ کچ Social رونڈو لپشہ لے زینMel Vanوڈ رونڈو لکشہ لے آخر Beaufort کچھ روبgh سندگید سندگید سچه سندگید 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 سنگید سندگید سندگید دوسرے فونٹ انا دستہ فونٹ براہی چوچی 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 اونیم این این وہاں ایس این بار考 lutو وہاں پاہلے نوازگلالہ فونٹ اٹھن گٹن 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 گٹ اسیوہ رہدرباد کے ایمینجے کینسر اسپتال میں مریضوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے افراد کو کھانا کھلایا گیا اور سابق وزر داقلہ محمد محمود علی کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی اس سلسلے میں اسد انور میموریل ٹرسٹ چیئرمن و ٹی این جیو سی ٹی صدر اسے محسینی مجیب نے میڈیا کو تفصیلات بتائی اور سابق وزر داقلہ محمد محمود علی اور ان کے قرآن خاندان کی صحت کے لیے دعا کے اسد انور میموریل ٹرس کے جانب سے میں ڈاکٹر ایسے موسینی مجیب چیئرمن اور پریزیڈنٹ تلنگان انجیو سو ناہدرباد ڈسٹک ہمارے ہر دیل عزیز سابق محمد محمود علی صاحب پچھلے تین چار دن پہلے آپ لوگ دیکھے وہ اسپیٹرلائز ہو گئے تھے سڈن گرنے کے وجہ سے تو تمام لوگوں کے دعاوں سے اللہ ان کو پھر صحیت مند بنایا اور آپ کے ذریعے سے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ محمود علی صاحب کا سایہ ہم تمام پہ رہے انشاءاللہ اور محمود علی صاحب کے لیے یہاں پر آج ہر ہفتہ میں ہم لوگ یہاں پر کھانا کھلاتے ہیں پانچ سو سے ایک سات سو لوگوں تک کینسر آسپیٹل میں مہدی نواز جنگ کینسر آسپیٹل میں آج محمود علی صاحب کے لیے خصوصی دعا بی بی قربانی بی بی اور غریب گربا کو کینسر پیشنس کو یہاں پر کھانا کھلانے کا پروگرام ہے برحال اللہ تعالی محمود علی صاحب کو اہلیہ کو اور دیگر اہل خاندان کو بھی اچھی صحیح دے انشاءاللہ اور آنے والے دنوں میں محمود علی صاحب کے جو سرویسز ہیں وہ پورے ریایہ تک پہنچے شرح ادرباد کے وادیہ صالح انفیسٹو میں ایک نوجوان کا خط لے کر دیا گیا جس کا تعلق مینمار سے بتایا گیا ہے پولیس کے مطابق ابراہیم نام نوجوان سال دوہزار سترہ میں حدرباد منتقل ہوا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بالا پر علاقے میں مقیم تھا کل دو پہر آصف نام نوجوان نے اپنے ایک اور ساتھی قیوم کے ساتھ مل کر ابراہیم کا اس کے گھر کے پاس قنجروں سے حملہ کر کے خط لے کر دیا پولیس کے مطابق آصف نے ابراہیم کا سیلفون چھین لیا تھا اور فون واپس کرنے کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا جس پر ابراہیم نے انکار کر دیا اسی مسئلے پر جھگڑے کے بعد آصف اور اس کے ساتھی نے ابراہیم کا خط لے کر دیا اس میں وادیہ سالیم آج ساڑھے تین بجے کو ایک مدروہ بول کے ہم کو انفرمیشن آئے کہ ابراہیم جب میانمار کا آئے 2017 میں انڈیا کا آئے یہ کارنی کو ایک سال سے کھرائی کے رہے رہے ہیں تین دن کے پہلے آصف بول کے بچہ انکہ نے فون کنس لے کے چلے گئے وہ فون کا بارے میں انہوں جبردہسی سے میرا فون میرا کو دیو بولے تو انہوں نے دے رہے تھے اسے لئے آج ساڑھے تین بجے کو گھڑ بڑ ہوگا ابراہیم اور ان کا دوست محمد قائم دونوں مل کے انکو چاکو سے مار دالے انکو آسپڈر کو شفٹ کر رہے تو اس مانے میں انڈرگوئن ٹیٹمنٹ میں مر گئے ہونا اس کا اوپر ہم لوہاں کیس بک کر کے انمیشکیشن کر رہے سپیشل ٹیم فارم کر رہے انکو کئیسے بھی دونوں کو پکر لے تم ریمن کر دی آسف کا اوپر 2022 میں اگسٹ میں ایک مدر کیس ہے انہوں آسف ناغر میں رہنے والا پیٹرون سار ہاں انفرمیشن آگے ہم لوگاں کئیسا بھی پکڑ دیتے ہیں گانجا پینے والے سر یہ بہت زلوم کر رہے ہیں ہم پہ عوام پہ پیسے کھیچ لے رہے کر رہے ہیں ہم لوگاں تو فوٹ پیٹرنگ کر رہے ہیں بی سی کو بیجار ہوں پیٹرنگ کو کار میں بیجار ہوں کوئی بھی نئے بول رہے ہیں اس کا پہلے تین دن کا پہلے ہم لوگاں اینفرمیشن بھی نہیں دیئے ہم لوگوں کو اینفرمیشن دیئے تو برابار ایکسن لیتا ہوں جی اسلام علیکم آبی میرا نام محمد نور ہے آبی جو حادثہ ہوا ہے اپنا بائی ہے چانچا کھا لڑکا ہے میں یہاں باجوک گرین سیٹی نیو بوانگر کیم پہ رہتوں کیم لیڈر ہوں میں اس سے پہلی بہت حادثہ ہوا کچھ لوگوں آنے جانے میں پیسا چین لے رہا ہم لوگاں بولے تو اڑڈا در آتے انہوں وہاں کیم میں جا کے وہ محمد آسیب بول کے جو روڈی شیٹر ہے انہوں ہر اس کے ساتھ اور پانچ سے آدمی ہے پورا ساتھ جا کے چھوبری جلا دے تم بول کے ڈر سے ہم لوگاں کسی کو کچھ بھی نہیں باتایا آج بھی یہ بچہ جو آ رہا ہے کام سے آیا دو ہزار روپیہ دیو پینے کے واسطے سانس سو روپیہ صبح سے کام کر کے ملا یہ ہے دعا کرنا ہے بچوں کو بولتے ہیں انہوں دبردستے کرے چاکوہ ماردیا انہوں باک کے جاتے ہیں جس کو چاکوہ مارا محمد ابراہیم ہے برما کی اپنی باہ ہے برما کی ہم لوگا یہاں پہ ادھر یہ روم پہ رہتے ہیں وادی سالن میں گرین سٹی وادی سالن میں رہتے ہیں یہاں پہ پھر آبی جو حادثہ ہوا اس کا شوٹا بچہ ہے بی بی ہے 21 بچہ ہے شوٹا دو مہینہ کا بچہ ہے اس کا بی بی کا بھی کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگا آجو بازو والا ہے ہم لوگا یہاں کا گورنمنٹ سے ہی آفیل کر رہا ہوں سکتے سکتے یہ ہم برما کی ہے ہمارے آگے پیچے کوئی بھی نہیں ہے پولیس میں کمپلین کرتے ہیں پولیس میں کمپلین کرتے ہیں یہ لوگت ہوتے بلکے بہت ڈر آتے ادھر جاتے ہمارے کو آنے جانے میں یہ ایکی شروع ٹ ہے آنے جانے میں پھر پریشانی ہوتا بلکے ہم لوگاں بہت دن سفر کیا تھوڑی دن بعد نکل جائیں گے کچھ لوگ گیا اور کچھ یہاں سے جانے والا ہے دوسرے جگہ میں یعنی بولابور بابانگر وہ آنے ادھر ادھر جا کے رہنگی بلکے کچھ کرتے کرتے آج یہ ہاتھ سا ہوا اس کو کیا ہے دو مہینہ دیڑ مہینہ جتہ بھی مانڈار کرنے دو دو مہینہ تین مہینہ کے بعد آ کے پھر شروع کرتے ہمارے کو بھی یہی ڈر سہے ہم لوگا کچھ بھی نہیں کرے آپ لوگا کیا ہے کائیسا بھی کچھ کر کے یہ بیل نہیں ہونے کا جیسا کام کرو کائیسا کچھ بھی نہیں ہم لوگا یہاں کا سرکار کو دیکھ کے ہم لوگ مظلوم آدمی ہیں ان کے باہت سال کا بچہ ہے جو مر گیا محمد ابراہیم مر گیا مر گیا آسپیٹل میں جاتے جاتے مر گیا آسٹے میں مر گیا کہتے ہیں ویڈیو ہے اس کا آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو گورنر کوٹے کے تحت تیلنگانہ رکنو خان ساز کونسیل نامزد کیے جانے پر بھینسا سیاست ریپورٹر ازر احمد خان نے آج سیاست دفتر حدرباد پہنچ کر آمیر علی خان کو مبارک بات پیش کی اور شالپوشی کے ذریعے تحینیت پیش کرتے ہوئے سیاسی سفر کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر بھینسا کے عقیل خان بھی موجود ہے شہر حدرباد نواقع نیلوفر اسپیٹال میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ملازمین کو ایوارڈ سے نوازا گیا اسپیٹال کے مختلف شعبہوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو اسپیٹال کے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر اوشا رانی نے ایوارڈ سے نوازا اور تمام کی ستائش کی جس میں اسپیٹال سپریٹینڈنٹ کی پرنسپل اسسٹنٹ میگا رانی کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا شہر حدرباد کے وادیے سالحین میں پیش آئے ابراہیم نامی شخص کے ختل کی واردات پر آج خاندان سے ملاقات کرتے میں نے خانونی مدد کا تیخون دیا بتا دیں گے کل جس چخص کا ختل کر دیا گیا تھا اس کا تعلق مینمار سے تھا اور وہ کچھ سالوں سے حدرباد نے مقیم تھا اس ختل کی واردات پر عمرد اللہ خان نے ایسے روڈی شیٹرز کو کھلی چھوٹ دینے پر پولیس پر بھی سوال اٹھائے اور پولیس اہتزاروں کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل رات میں ایچلی میں اس مقام پر ہوں یہ جو برما سے آ کر لوگ ہمارے حیدر آباد میں رہ رہے ہیں بالاپور میں برما برما والوں کا کیمپ ہے یہاں پر تقریباً ایک دس سال سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جب سے یہ برما میں جب ان لوگوں پر ظلم ہوا ان کے لوگوں کو مار دیا گیا ہاتھاں کار دیئے ان کے پیران کار دیئے تو یہ مظلوم لوگ ہیں وہاں سے آ کر یہاں پر رہ رہیں اور تقریباً سب لوگوں کا نے ہمارے آئی سی ہیچ آر آئی سی ہیچ آر کا ان کے نے کارڈز بھی ہے یون ایچ سی آر یون ایچ سی آر تو یون ایچ سی آر یعنی لیگل لی رہ رہے ہیں یہ لوگ یہ کوئی محمد حاصف نامی ہیبیچول ایفنڈر ہے انہیں گانجا پینے والا شراب پینے والا اور آل رڈی اس کے پر دو مڈر کیس ہے اور ایک ایک تری ناٹ سیون بھی ایک ایٹیمٹ ٹو مڈر کیس ہے انہیں کئی دن سے یہ محمد عاصف یا مرہوم محمد عبراہیم کو پیسے منگ رہا تھا تنگ کر رہا تھا تو کل رات میں بھی کچھ بہض ہوئی بہض ہونے پر محمد عاصف اور خیوم اور اکنامی یہ لوگ جو ہے محمد عبراہیم کو چاخو سے مارے مار کے پورا اس کا کلیجہ باہر نکال دئیے اور انہیں سپاٹ ڈیڑھ ہو گیا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیچاری ان کی بیوہ ہے نسیمہ یہ مرہوم کو جو ہے دیڑھ مہینے کا بچہ ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انہیں دو مڈر کیس میں ہیں ایک ہاف مڈر ہے اور انہیں گانجا پینے والا ہبیچوال افینڈر ہے اس کو باہر کیسا رکھے پولیس والے یعنی چھوٹے موٹے واقعات میں پیڈی ایک دل کے دو دو سال لوگوں کو اندر کرتے تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ اس کو جو ہے یہ رچا کنڈا پولیس اس کو باہر کیسا رکھی اب یہاں پر یہ لوگ پورا اعتجاج کر رہے تھے تو یہاں پر جو لوگ اعتجاج کر رہے تھے ہو سکتا کہ لائن آرڈر پرابلم آتا یہ لوگوں کے بعد میں ان کو پریشانی ہوتی میرے کو جیسا ہی معلوم ہوا میں آیا ہمارے پہلے تو وہ بیچاری کے پوری بارڈی کھلی بھی ہے اس کو یعنی مردے کو رکھ کے تکلیف دینا نہیں ہے ہم پہلے اس کی نگلا کر اس کی تطفین نماز جنازہ کے بعد میں تطفین کریں گے کل میں جا کے کمیشنر آب پولیس سے بات کریں گے ہم اور عالی عدیداروں سے بات کر کے اس کو جو ہے پہلے پیڈی ایک ڈال کے انٹرال یعنی اس کی بیل نہیں ہوئی ویسا کیونکہ انہیں مستثل کئی لوگوں کو ابھی میرے کو ہمارے مدر سے کہ کوئی ٹیچر بھی انہوں بھی بول رہے تھے کہ میرے کو بھی ڈر آ رہا تھا ساپ اور بارہا یہ لوگ مقامی پولیس کو بول رہی تو پولیس بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو آخر کیا وجہ ہے کیا اس کا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے کیا اس کے کوئی رشتہ زارہ اس کو بچا رہے تھے اس کی بھی تحقیقات ہونا مردر کی تحقیقات ہونا پولیس کے انہیں ایکشن کی جو پولیس والے کاروائی نہیں کر رہے اس کے اوپر بھی انکوری ہونا چاہیے آپ لوگ سبر سے رہیے انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے خود پریشان ہو کے یہاں ایسا ہے اب یہاں پر اور پریشانی مت مولیے خانون ہاتھ میں مت لی دی آپ لوگ کچھ ایسی حرکت مت کریے ہم ہیں آپ کا دیکھنے کے لیے کیا بھو رہا ہے ابھی اور دوب آیا ہے دوب آیا جو ہے فیملی بھی ہے ادھر ہم لوگ کو ہم لوگ جو آگے جا کے ادھر پولیس والے سے اس کا کمپلین کر رہا اس کے لیے ایکشن لی ہو گا رہا ہر جگہ جا کے ہم بات کر رہا ہماری اوپر کل کا دن کچھ بھی ہمارے جو کچھ نہ ہوتا آپ بے فکر دیکھو سنو میری بات آپ لوگوں کی غلطی ہے آپ لوگ اگر پولیس والوں کو بولے پولیس والے نہیں سنے تو یہاں مخامی کوئی پریس والوں کو بولنا یہ لوگا تو دن بر آپ کے درمیان میں پھرتے رہتے کبھی بولے یہ لوگا آپ لوگا شکایت کرے نہیں کرے ان کو بولے تو یہ لوگ نیوز چلا ہے تو پولیس خود ایکشن میں لیتی آپ لوگوں کو بھی عادت ہے ظلم سہنے کی ظلم سہے سہے کہ آپ لگا بھی وہ ہو جا رہی جبکہ انہیں بولے میں آتے جاتے رہتا ہوں میرے کو پورے لوگاں پچھانتے ہیں ہم کتے بار آئے آپ لوگ کے کیمپ میں بولنا نا آپ لگا ہمارے کنے خود تمہارا بچہ ایک کفا ہے تھے کہاں ہیں اس کا دوست ہے گتے نا انہیں ہمارے کنے ہمارے کنے بھی نے بولا کبھی میں رکھوں بولنا نا آپ لگا ٹھیک ہے چلی آئی کاغس نگر اردو اسکل میں آل ان ون گائٹس کی تخصیم عمل میں آئی کاغس نگر اسکل میں صدر مجلیس فرکن پارلیمنٹ بارشتر سودی نویسی کی ہدایت پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کاغس نگر مجلیسی صدر عبد المبین کی قیادت میں اردو میڈیوم کے دسویں جماعت کے طلبہ میں آل ان ون موڈل پیپرز کی تخصیم مہمان خصوصی ایمیل سی مرزار احمد بیک کے ہاتھوں عمل میں آئی اس پروگرام میں پارٹی کے سیکریٹری جاوید ملنانس عابد خادری عراقین کمیٹی ممبران محمد نیاس محمد نعیم احمد پاشا واجد خان اور دیگر نئے شرکت کے آخر میں سرقے ہیں اور ایک بار سات دن کے اندر پورے ہندوستان میں اسی ویڈیویلے نافذ ہوگا مرکزی وزیر کا بیان بہت درپر حلقے میں اسید الدین اویسی کے ہاتھوں کروڑ روپے کی ترقیاتی کاموں کا افتتا کانگریس اور بی آر ایس کا ڈی این اے ایک جیسا کشن ریڈی کا بیان جھوٹے وعدوں کے سہارے کانگریس کو ملا اختیدار کٹی آر کا سرسلہ میں پارٹی کارکنوں سے کتاب کہا وعدوں کی عدم تکمیل پر احتجاج کیا جائے گا منظم حیدرباد کے پرانے شہر میں مینمار کے نوجوان کا قتل عمرد اللہ خان خالد نے خانونی مدد کا مرہوم کے افراد خاندان کو دیا تا یقن یہ تھی آج کی دن بر کے ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیضوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے اس نمبر پر پروپ رائٹر محمد ریاز احمد سے راپتہ کیا جا سکتا ہے فو نمبر ہے 9700-358014 یا پھر 9182-535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الڈریاز ہیلتھ کیر کلینک مصطفی نگر فلکنما ہیدرپاد آپ کا اتمنان ہی ہماری کامیابی گولڈ لائن ڈیولپرس لائیں کاؤشاندار پیشکش شادنگر کے بعد اب سولی پیت میں زبردست ونچر کی شروعات نئے سال کے سنہرے موقع پر لیکھوے فارمز میں دستیاب 121 گرس کے شاندار پلوٹس جہاں فیگرس کے قیمت محض 5999 روپیہ ہی ہے یعنی سنہرے موقع بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مخام بھی سو فیصد کلیر ٹائیڈل پاس بک رائٹ بندو کی رخم والی زمین خرب وجوار میں ورلڈ ریڈ سینٹر رنگ روڈ دیگر بہتر سہولیات دستیاب آج ہی سائٹ وزٹ کیجئے اور اپنے سنہرے مستقبل کا فیصلہ لیجئے کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھتا رہی ہے موسیقی